جی اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے لگا ہوں وہ ایک فریکنٹی کوئسٹن ہے پوچھا جاتا کمنٹس میں یا ان بوکس میں کہ آپ یوکی یونیورسٹیز کو ہی کیوں چیوز کرتے ہیں یورپ کو ہی کیوں پریفر کرتے ہیں یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے یا کالیج میں پڑھنے کے لیے آپ پاکستان کو کیوں نہیں پرموٹ کرتے پاکستانی یونیورسٹیز اور پاکستانی انسٹیوٹز یا کالیج کیا کام ہیں کیا ان کی ویلیو نہیں ہیں تو بھائی اس کا سمپل سا انسر ہے کہ یونیورسٹی چاہے پاکستان میں ہو چاہے یورپ میں ہو کہیں بھی ہو جس نے پڑھنا ہے اس نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے باقری بات ہے کہ نیو ٹیکنیک نیو طریقہ کار اور نیو میتھرڈ نیو وے آف ٹیچنگ نیو وے آف سٹڈی اگر آپ نے ایکسپلور کرنا ہے تو دنیا کو ایکسپلور کرنا چاہیے اگر ایک مچھلی چھوٹے وارٹر ٹینک کے اندر رہے گی تو اس کا سائز چھوٹا ہی رہے گا تو اس مچھلی کو سمندر میں جمپ لگانا ہی پڑے گا یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ کئی سال پہلے پاکستان بننے سے پہلے جب سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ اگر ان گوروں کے ساتھ آپ نے فائٹ کرنا ہے تو ان کی زبان سکھیں تو اس وقت کے ملاؤں اور اس وقت کے مولویوں نے سر سید احمد خان صاحب کو کافر قرار دے دیا تھا اگر نصرت فتح لیہا صاحب صرف پاکستان میں بیٹھے صرف طبلہ بجاتے رہتے اگر ویسٹرن میوزیک کو نہ اپناتے اگر پورے ورڈ کو ایکسپلور نہ کرتے تو اب تک پوری دنیا ان کو جانتی نہ وہ ایک پاکستان میں ہی رہتے تو دنیا کو ایکسپلور کرنے کے لیے نیو ویس فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے اگر آپ کو اپرچونٹیز ملتی ہے یہ اچھا کوئیسٹن ہے جو بار بار یہ لوگ وہ کوئیسٹن کرتے ہیں جو پاکستان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں پاکستان سے میں بھی بہت محبت کرتا ہوں آباس بون ان پاکستان آباس بون ان لاہور تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں آپ پیدا ہوئے آپ نے وہی کا وہی رہنا ہے پاکستان میں بھی کتنی یونیورسٹی ہیں نرس لنز یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب پنجاب یونیورسٹی پتہ نہیں کتنی یونیورسٹیس ہیں لیکن ورڈ وائٹ کہیں بھی کسی یونیورسٹی کی رینکنگ آپ کو کہیں بھی نظر نہ دی انفورچنیٹی یہ بات سچ ہے آپ کو کہیں بھی نظر آ دی بکرز وہاں پہ ریسرچ ورک نہیں آپ کو پریکٹیکل ورک نہیں وہ کروایا جاتا ہے جو کہ ویسٹ یا کانیڈا یا آسٹیلیا یا یورپ میں یونیورسٹیس میں کروایا جاتا ہے پاکستان میں سوری ڈو سے پاکستان دل و جان سے عزیز ہے پاکستان دل میں بستا ہے لیکن کچھ طریقے ہیں کچھ نیو ویز ہیں جن کو سیکھنے کے لیے آپ کو بچوں کو اپرچی اپرچونٹیز جو ملتی ہیں ان کو اویل کرنا چاہیے آپ کو پاکستان میں صرف سوری ٹو سے رٹے لگوایا جاتے ہیں اور بچے جب دگری کر بھی لیتے ہیں let's suppose I have seen so many students they are masters in English literature so میرا انگلیٹریشر سے تھوڑا تعلق رہا ہے but after having degree they don't know how to to communicate in English they don't know how to even speak of one single sentence of English کیونکہ ان لوگ کو practically کوئی کام نہیں کیا جاتا چار یا پانچ کتابیں ہوتی ہیں یا جس کو میڈول کہہ لیں میڈول کہتے ہیں آپ پاکستان بھی بھی کہتے ہوں گے چار پانچ کتابیں ہوتی ہیں اس میں بتا دیا جاتا ہے جی one two three four and five یہ پانچ پیپر آپ کے یہ important question ہے ان کو آپ یاد کر لیں تین گھنٹے کا آپ کا پیپر آئے گا اس تین گھنٹے کے پیپر کے اندر آپ نے done کر لینا اگر آپ کا آپ کی تیاری کے مطابق آپ کا پیپر آ گیا then you gonna successful otherwise آپ fail دوبارہ attempt کریں اور اس کو اس میں بھی اس اس رٹے والے سسٹم بھی ہم پاکستانیوں نے دو نمبر طریقے نکال لی ہوئے ہیں کہ گیس پیپر آ جاتے ہیں اچھا جو سارا سال تیاری کرتا رہتا ہے اگر اس کی چوائس کے مطابق اور اس کا پیپر نہیں ہے تو وہ fail ہے اور جس بندے نے گیس پیپر میں سے رٹا لگا کے پیپر attempt کرنے کی کوشش کیا اور اس کے مطابق اس کا پیپر آ گیا وہ پاس ہو گیا what is this مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کا ایڈیوکیشنل سسٹم کیا میں نے پاکستان کا ایڈیوکیشنل سسٹم کو لیڈ ڈاؤن نہیں کرنا I'm just telling you کہ UK میں graduation graduate scheme جو نکلی ہے اس کے مطابق you should go for this بجائے اس کے کہ آپ کسی کو criticize کریں اور اگر ایک opportunity ملتی ہے then you should avail this opportunity because اگر دنیا سے fight کرنی ہے اگر دنیا کے مطابق چلنا ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو international level پہ لا کے ان کو بتانا ہے کہ بھائی دنیا میں یہ چیز چل رہی ہے اگر پاکستان میں ایک ہی رٹا سسٹم کر کے کسی پیٹی یونیورسٹیز دو چار پانچ ہیں کئی بھی پانسو چار سو یونیورسٹیز دنیا کی کتنی بڑی یونیورسٹیز ہیں کئی بھی ہم نہیں ہیں کیوں نہیں ہیں بھائی یہ ایک علمی ہے اس کے اوپر تو بات جس سے بھی کر لیں اگر کسی پروفیسر سے بات کر لیں کسی بڑے دین اوف ڈپارمنٹ سے بات کر لیں تو بدتمیزی کا فتوا لگ جاتا ہے کہ بھائی تم who the hell are you why are you talking about our educational system i was born in پاکستان پاکستان کی ایڈیوکیشن پاکستان کا study study method ایک طرف but i have got experience about uk international study so there is a lot of difference between پاکستانی studies and یوکی سٹیڈیز سو اگر آپ کو اگر اپرچنیٹی ملتی ہے تو اس کے لیے آپ کو جانا چاہیے اگر قائد اعظم محمد علی جنام دا فانڈر او پاکستان وہ لنڈن میں نہ پڑے ہوتے تو ابھی بھی آپ پاکستان میں نہ بیٹھے ہوئے ہوتے اگر اقبال یورپ سے پڑھ کے نہ آیا ہوتا نہ آئے ہوتے تو آپ پاکستان کا خواب پورا نہ ہو ہوتا سو پلیز یہ دکیان اسی باتیں چھوڑیں اگر آپ کے بچوں کو کوئی چانس ملتا ہے پڑھنے کا انٹرنیشنل لیول پہ جا کے تو ان کو ضرور بھیجیں ان کو ایکسپلور کرنے کے لیے ضرور ان کو موقع دیں اور اس طرح کی باتیں کہ ہم دل دل پاکستان جان جان پاکستان بھائی پاکستان سے محبت تو سب لوگ کرتے ہیں لیکن دنیا کو ایکسپلور کرنے کے لیے پاکستان سے باہر جا کے بھی آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں پاکستان میں رہ کے بھی کر سکتے ہیں اس ٹوٹلی اپ ٹی یو جب آپ اپنی ڈگری پوری کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار آپ نے پاکستان میں کیا پڑھا اور آپ نے یورپ میں یا امریکہ میں یا کینڈا استریلیا میں آپ نے فورن لینگویج یا فورن سٹڈیز میں آپ نے کیا کیا اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار بھئی ہم لوگ کتنی پیچھے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے پیچھے ہی رہنا ہم نے آگے جانے کے لیے اس ریس میں آو گے تو پیر ہے نا اب آپ اس لائن میں آئیں گے تو پھر آپ کسی رینکنگ میں آپ آ کے جانے لگیں گے یہ جو ایک دو سوشل میڈیا پر جہاں میڈیا کے اوپر آپ کو کچھ کریکٹرز نظر آ جاتی ہیں وہ فلانے بندے نے تندور پر روٹیاں لگا کے تو بی اے کر لیا اس نے فلانے نے اسی ایس ایس کر لیا آپ وہ ایک ہزاروں میں سے کروڑوں میں سے لاکھوں میں سے ایک ایک سیسنل کیسز ہوتے ہیں جو کہ میڈیا آپ لوگوں کو تھوڑا سا مسکائیٹ کرتا ہے یا جو بھی کہہ لوگے پاکستان میں کچھ لوگ ہیں جو تھوڑے سے موٹیویشنل سویکر جتنے بھی پاکستان میں ہیں یہ موسٹی پاکستانی عوام کو انہوں نے بڑی گہری نین سلایا ہے یہ فگر اور فیکس کے ساتھ بات نہیں کرتے ہیں ان کا پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ان کو حقیقی زندگی میں پریکٹیکل اپلائے کیسے کی جاتا ہے یہ دے نوٹ ٹیلنگ یہ تو اب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ بھائی کہاں پہ ہم لوگ ہیں ہم لوگ نے آ کے کیسے چلنا میں تو اتنا پریشان ہوتا ہوں کہ پاکستان کے ایڈیوکیشنل سسٹم میں وہ موڈرن تینگز موڈرن میڈوز موڈرن ٹیکنالوجی نہیں موجود جس کی وجہ سے ہم لوگ آگے نہیں جا پا رہے بات ہم کر کے دیکھ لیں اگر کسی بھی بندے سے تو وہ آپ کو کہے گا بھائی تم پاکستان ہی نہیں ہو تم پاکستان کے خلاف ہو بھائی پاکستان کے خلاف نہیں ہے ہم اللہ پاکستان لیکن پاکستان پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے وہ نیڈ ٹیٹ سم سٹیپ اگر ہم لوگ کو اچھے طریقے سے اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں اپنے کنٹری کو سو وائی نار لرن فرم آدھر پیپل دوسرے لوگوں سے سیکھ کیا پاکستان میں سوری ٹو سے پاکستان کو سیمنٹی فور شاید سیمنٹی فور یئرز ہو گئے ہیں مجھے نہیں لگ رہے پاکستان میں کچھ ابھی تک ہم لوگ نے انوینٹ کیا کچھ بھی اب نوگ نے انوینٹ کی ہوئی سوری ٹو سے ساری انوینٹ یورپ سے آ رہی ہیں ساری امریکنز کر رہے ہیں کینیڈینز کر رہے ہیں ان کا ریسرچ ورگ ان کا پیپر ورگ ان کی انسائیمنٹس ان کی ٹیکٹیکلز ان کی ان کی تھیوری یہ ہم لوگ سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے یہ لوگ کسی اور طریقے سے کسی اور مائنڈ سیٹ سے ایڈیوکیشن کو دیکھتے ہیں ہم لوگ نے ایڈیوکیشن کو کسی اور مائنڈ سیٹ پر لگایا ہوا ہے سوری ٹو سے پاکستان میں ایڈیوکیشن is one of the biggest business پاکستان میں جو سکولز ہیں پاکستان میں جو جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں most of them ان کا بس نہ چلے تو گھر میں پکنی والی سبزی بھی بیچنا شروع کر دے اور ماں باپ کو یہ کہیں کہ جی بھگر میں جو سبزی پکتی ہے یونیورم جہاں سے لیتے ہیں چوز کتابیں کلم دوات سٹیشنری صاحبی ہم سے لیتے ہیں تو آپ ہم سے سبزیاں بھی خیدہ کریں اپنے بچوں کو یہ سبزیاں کھلا کریں تاکہ آپ کے بچے یہ سبزیاں کھا کے زیادہ انٹیلیکشن ہو جائیں پلیز گرو آپ وی نیڈ ٹو چینج آور سیلف وی نیڈ ٹو چینج آفر ایڈیوٹ اور اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ موقع دینا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ کیریئر کانسلنگ کے حوالے سے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کیریئر کانسلنگ کا کانسلنگ تو ہے اینا در اسپیکٹ وہ تو پاکستان میں کوئی چیز ہے ہی نہیں جتنے بھی ٹوشنز ہیں جتنی بھی اکیڈمیز ہیں جتنے بھی لیکچرار ہیں جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں وہ پیسے بناتے ہیں اوپن ڈے رکھ لیتے ہیں بچوں کو بلاتے ہیں دکھائیں یہ ہماری انیورسٹی ہے یہ 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 ڈیپارٹمنٹس اور وہ فرس ڈے وہ بہت اچھا سب کچھ لگتا ہے لیکن ٹائم گزرنے کے بعد بچوں کو یہ ریالہ دوتا ہے کہ یار لاکھوں روپیہ فیز زائے کی ہے اور آفٹر ڈے ڈیگری آفٹر یو کالیفیکیشن وہ آر یو سٹیننگ کہاں کھڑے ہیں آپ لوگ کے آر یو سٹیننگ آفٹر یو سٹیننگ آفٹر یو کالیفیشن یا صرف آپ خالی رٹا لگا کے پڑھتے جا رہے ہیں سو میں نے صرف آپ لوگ سے یہ ریکویسٹ کرنی تھی کہ اگر آپ کے بچوں کو ایڈوکیشن حاصل کرنے کے لیے ابروڈ ان کو بھیجنا پڑتا ہے تو ان کو آپ بھیجیں اور ان کے مائنڈ میں یہ ڈالیں بیٹا دنیا کو ایکسلور کرنا ہے بچوں کو آپ ہمیشہ گود میں لے کے نہیں بیٹھ رہیں گے ان کو باہر بھیجیں ان کو باہر دیکھیں باہر کیا دھکے پڑتے ہیں خود سے کما کے کیا کرنا پڑتا ہے پھر ان کو پتہ چلے گا اب پاکستان میں جتنی بھی پرائیوٹ یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ تو امیروں کے بچے جاتے ہیں لاکھوں میں فیز جاتی ہے غریب آدمی کا بچہ تو یونیورسٹی میں نہیں پڑھ سکتا اور وہ جو بھی سوری میں یہ بات سچ کر رہا ہوں لیس سپوز اگر یہ کوئی کسی غریب کا بچہ کسی یونیورسٹی بچوں کو فیکس بتائیں ان کو حقیقت بتائیں اور ان کو پراپر طریقے سے گائیڈ کریں اور ایک ون اپ ڈا موسٹ ایمپورٹنٹ اسپیک جو پاکستانی ایڈوکیشن سسٹم میں جو مجھے شروع سے ہی بچپن سے ہی ٹھیک نہیں لگا کتابیں ایک نہیں ہیں بھائی ایچیسن کا بچہ کچھ اور پڑھ رہا ہے بیکن آس کا کچھ اور پڑھ رہا ہے سرکاری سوول کا بچہ کچھ اور پڑھ رہا ہے this is another topic but let's come back to the main topic بچوں کو opportunities دیں ان کو بتائیں کہ اگر آپ نے بھائی جانا تو بیٹا i'm gonna spend money on you i'm doing this investment on you so you need to learn try to learn some new things new techniques bring back these techniques our countries یہاں اگر آپ نے abroad جا کے سرٹ ہونا تو وہاں پہ کرنے کے کچھ کرو تاکہ کچھ نیا talent اوبر کے آئے thank you so much for watching this video till then next video اللہ حافظ